بسم اللہ الرحمن الرحیم فائم محبوب آپ سے محاطب ہے آج کا جو ٹوپک ہے بڑا ایک کومن ٹوپک ہے جو کافی لوگ کوششن کرتے ہیں کہ جی جو انٹرٹینمنٹ ایکسپینس ہے کیا وہ علاؤ ہے یا نہیں علاؤ ہے مطلب اس کے اوپر جو ویڈ ہولنگ ٹیکس ہے کیا وہ ہم نے ڈیڈکٹ کرنا ہے اور کس حد تک وہ علاؤ ہے تو اس چیز کو ہم ڈسس کریں گے کہ کون سا رول ہے کون سا جو ایکسپشنز ہیں وہ ہم ابھی سٹڈی کرنے لگیں اور اس کے بعد یہ ایک چیز کلیر کر لیں کہ جو سیلری انڈیویجلز ہیں ان کے جو جتنے بھی ایکسپینسز ہیں وہ تو سارے اللاؤبیل ایکسپینسز ہیں جتنا بھی ایکسپینسز وہ انکر کرتے ہیں کیونکہ وہ جو سورس آف انکم ہے اس کو پر ٹیکس آرڈی دے چکے ہیں لیکن یہ جو بزنس انڈیویجلز ہیں یا ای او پی ہیں یا کمپنیز ہیں وہ چونکہ سرٹن لیول کا ایک بزنس کے اندر ہر بزنس میں پارٹ ہوتا ہے انکم انٹرٹینمنٹ کا تو کیا اس کے اوپر ہم نے ٹیکس بھی دہل کرنا یا نہیں کرنا تو یہ ہمارا اس چیز کے اوپر ہمارا آج کا ٹاپک ہے اس میں دو چیزیں ہم ڈیسرز کریں گے نمبر ون سیکشن اور اس کے بعد جو رول ٹین ہے انکم ٹیکس رولز کا کہ اس کے اندر کون کون سی لیمٹ ہے جن کے اوپر سپیسفک جو ٹیکس ہے وہ اس کی اگزمشن ہے اور اگر ہم اس لیمٹ سے اوپر نکلتے ہیں تو اس کو ہم نے کیسے ٹریٹ کرنا ہے تو سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو سیکشن ٹونٹی ون ہے انکم ٹیکس آرڈیننس کا وہ ڈیل کرتا ہے کہ آپ نے جو انٹرٹینمنٹ ایکسپینس ہے سیکشن ٹونٹی ون کیا ہے بیسیکلی ڈیڈکشن ناٹ الاؤ اس کا جو پارٹ ہے کیوں ہے یعنی کہ جو پوائنٹ نمبر کیوں ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی آپ نے جو انٹرٹینمنٹ ایکسپینس ہے وہ الاؤ نہیں ہے اگر اس کی جو لیمٹ ہے وہ اکسیڈ کرتی ہے اب کون سی لیمٹ ہے یہ ہم کہاں سے دیکھیں گے یہ اس نے فردر ایکسپین کر دیا رول نمبر ٹین میں یعنی کہ جو انکم ٹیکس ایک آرڈیننس ہے اور انکم ٹیکس رولز ہے ٹو 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 کے اس کے اندر منشن کر دیا گیا ہے کہ یہ وہ سرٹن کنڈیشنز ہیں سرٹن پوائنٹس ہیں جس کے اندر آپ انٹرٹینمنٹ اگر کرتے ہیں تو آپ کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہوگا سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ کون سا ہے یعنی کہ وہ انٹرٹینمنٹ ایکسپینس بیسکلی الاؤڈ ہوگی سب سے پہلا پوائنٹ کون سا ہے کہ کوئی بھی انٹرٹینمنٹ ایکسپینس جو آؤسائیڈ آف پاکستان آپ نے پے کی ہے آؤسائیڈ آف پاکستان مطلق کوئی بھی ایکسپنس ہے آپ بزنس سٹور پہ گئے ہیں اور وہاں پہ بزنس کے لیے آپ نے جو ایکسپنس ہے وہ ہوتل ہوتلنگ کا چارجز ہو سکتے ہیں وہ کھانے پینے کا خرچہ ہو سکتا ہے کوئی بھی انڈرٹینمنٹ ہے تو وہ پیورلی فاردہ بزنس کنیکشن ہے تو وہ ڈیڈکشن الاؤ ہے اس کے اوپر انکم ٹیکس نہیں ہے اس کے بعد دوسرا پوائنٹ کیا آتا ہے اچھا یہاں پہ آپ کو ذہن میں کرشن آسکتا ہوگا کہ کیسے پروو ہوگا تو جو آؤٹسائیڈ پاکستان اس کے لیے ایویڈنس یہ ہے کہ جو آؤٹسائیڈ پاکستان کی جو بھی سلپس ہوں گی رسید ہوں گی انوائز ہوں گی اس کو اب منٹین لازمی رکھیں زیاری بات ہے جب کوئی بھی اگر ایمپلوئی ہے یا ہونر ہے وہ آؤٹ آف کنٹری جاتے ہیں وہ جو ایکسپنس کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ایویڈنس بھی ہوتا ہے کیونکہ آکے انہوں نے ایکسپنس کلیم کرنے ہیں کمپنی سے یا بزنس سے تو وہ اس ایویڈنس کی بیس پہ کلیم کریں گے وہ جو انوائز ہوں گی آؤٹ آف کنٹری کی ہوتلز کی یا ریسٹورنٹ کی وہ اس کا ایویڈنس ہے مطلب ہم دکھا سکتے ہیں کہ جتنے بھی ایکسپنس ہے یہ آؤٹ آف کنٹری انکر کیے گئے ہیں اور انڈرٹینمنٹ کے ایکسپنس ہے جو کہ انوائز سے بھی کلیر ہوگا دوسرا پوائنٹ یہ آتا ہے کہ انسائیڈ پاکستان آپ نے ایکسپنس انکر کیے ہیں کوئی آپ کا فوراں کسٹمر ہے اس نے پاکستان میں وزٹ کیا ہے اور اس کے اوپر آپ نے کوئی بھی ایکسپنس انکر کیا ہے تو وہ بھی آپ کو ڈیڈکشن الاؤ ہے اس کو بھی کوئی انکم ٹیکس نہیں ہے تو یہ کیسے پروو ہو سکتا ہے کہ جب ایمپلوئی کوئی پاکستان اگر وہ ایکسپنس کچھ ایسے بزنس ہے جس میں فریوکینٹ ٹیولنگ ہوتی ہے کسٹمر کی مطلب جو آپ کا کسٹمر ہے وہ فریوکینٹلی ٹیول کرتا ہے ایون مینڈرز بھی ٹیول کر لیتے ہیں تو وہ جو ان کے ٹیولنگ کے جو بھی ٹکٹس ہیں یا جو بھی اس طرح کے اگر فریوکینٹلی ہے اور ایکسپنس زیادہ ہے تو وہ آپ ڈاکومنٹ کے لیے جو ایوڈنس کے لیے ان کی جو بھی ٹکٹ کی پکچرز ہے وہ ساتھ ٹیچ کر لیں اگر پاسپورٹ کی پکچر ویلبل ہے تو وہ ٹیچ کر لیں کہ یہ وہ بندہ تھا جو پاکستان میں آیا ہے یا یہ وہ ٹیم ہے جو پاکستان میں آئی ہے اس کو انٹرٹین کیا گیا جو کہ یہ ایکسپنسز ہے مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صرف بغیر کسی ایوڈنس کے ٹیچ کر لیں اور کہہ دیں کہ یہ کسٹمر ہے ایسا نہیں ہے پروو کرنے کے لیے ہمیں سرٹن ڈاکومنٹس کی ضرورت ہے جو جب میں ابھی آپ سے ڈسرز کر رہا ہوں اس کو رینج کریں میں چونکہ کیوں آپ سے ڈسرز کر رہا ہوں یہ پیکٹیکل اپلیکیشن ہے کیونکہ جس جگہ پہ ابھی میں ہوں وہاں پہ جو چائنیز ہیں وہ فریکنڈلی پاکستان سے باہر میں بھی جاتا رہتا ہوں وہ بھی پاکستان سے آتے رہتے ہیں تو یہ دونوں رولز میں نے ہینڈ زون پریکٹیکل دیکھے ہوئے ہیں تو اس وجہ سے اس کے ساتھ کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں ڈاکومنٹس ایوڈنس چاہیے وہ میں نے آپ کو بھی بتا دیئے ہیں وہ آپ کو رینج کریں گے تو یہ ایزی لی جو اگر کوئی آڈٹ آتا ہے 44 کا نوٹس آتا ہے یا 165 کا کوئی بھی اگر آتا ہے تو اس میں آپ ایزی لی اس چیز کو ہم کور کر سکتے ہیں اس کے بعد تیسرا پوائنٹ وہ کونسا پوائنٹ ہے کوئی بھی انٹرٹینمنٹ کا ایکسپنس آپ نے انکر کیا ہے کسٹمر اور کلائنٹس کے لیے اچھا یہاں پہ اس نے سپیشلی بات کر دی تھی فورن کلائنٹ اب یہاں پہ اس نے چونکہ صرف کسٹمر اور کلائنٹ کی بات کی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے یہ کون سے ہیں لوکل ہے لوکل کسٹمر یا کلائنٹس کے لیے کوئی آپ کے پاس آیا ہے کوئی آپ نے ان کے لیے پارٹی رینج کر دی ہے کوئی بزنس پلان اچیو کر لی ہے اس کے لیے سرٹن جگہ پہ آپ نے کوئی ڈینر رینج کر دی ہے کوئی اس طرح کی آپ نے پارٹی رینج کی ہے تو اس کے اوپر جو ایکسپینسز ہوں گے وہ کہ آگا ان سب کی ڈیڈیکشن الاؤ ہے اس کو پر کوئی انکم ٹیکس نہیں ہے چوتھا پوائنٹ کیا ہے جو شیئر اڈرز کی میٹنگ ہے شیئر اڈرز کے زیاری بات جب میٹرنگز ہوتی ہیں تو وہ ایک کسی جو بورڈز میٹنگ آپ کہہ سکتے ہیں وہ کسی ہوتل میں ہوتی ہیں کسی ریسٹورنٹ میں ہوتی ہیں کسی ایسی جگہ پہ ہوتی ہیں تو وہ جتنا بھی ایکسپینس ہوگا اس میٹنگ کے اوپر اس کے اوپر کوئی وہ بھی ڈیڈیکشن الاؤ ہے کوئی انکم ٹیکس نہیں ہے اس کے لیے کیا ہوگا کہ جو بھی مطلب جو ڈاکومنٹ سرکولیٹ کیا گیا ہے بورڈز کو ان کو لیکٹرشو کیا گیا ہے بورڈ میٹنگ کا انوال میٹنگ کا وہ اس ڈاکومنٹ کی ایک پکچر یا کاپی لے کے آپ ان ایکسپینسز کے ساتھ اٹیچ کریں اور اگر فیوچر میں کوئی اس طریقے کی ریکوئرمنٹ ہی آتی ہے کوئی ایویڈنس مانگا جاتا ہے تو آپ دکھا سکتے ہیں کہ دیکھیں یہ میٹنگ تھی اس کے لیے ایکسپینسز ہوئی ہیں میں پھر وہی بتا رہا ہوں کہ آپ نے جو بھی کام کرنا ہے اس کے ساتھ انڈرلائنگ ڈاکومنٹ کو لازمی ٹیچ کرنا ہے دیکھیں انٹرٹینمنٹ کی انوائسز تو ہوں گی لیکن وہ کس وجہ سے اگزمٹ ہے یا ڈیڈکشن ہمیں اللاؤ کی جائے گی اس ڈاکومنٹ کو ٹیچ کرنا بھی ضروری ہے ہر ایک کیس میں میں نے بتایا کیا کیا چیزیں ہمیں ارنج کرنی ہے اس کے بعد پانچوں پوائنٹ کی آتا ہے کوئی بزنس نے نئی برانچ اوپن کی ہے اور اس کی اوپننگ کے لیے کوئی بھی آپ نے جو ایکسپینس ہے وہ انکر کی ہے جب برانچ اوپن ہوتی ہے تو ڈیفرنٹ طرح کے ایکسپینسز انکر کیے جاتے ہیں کوئی امپلوئیز ہوتے ہیں یا وہاں پہ جو جنرل پبلک ہے اس کو انوائٹ کیا جاتا ہے تو وہاں پہ جو بھی ایکسپینسز ہیں اس کی جتنی بھی لیمٹ ہے جو جتنے بھی ایکسپینس انکر ہوں گے وہ برانچ اوپننگ کا ڈاکومنٹ ایچ کریں کہ یہ برانچ تھی یہ اس کا مطلب اوپننگ ہم کر رہے ہیں کوئی پکچر آپ اٹیچ کر سکتے ہیں کوئی انٹرنل اگریمنٹ ہے کوئی انٹرنل سرکول ہے کوئی انٹر آفیس مہمو ہے وہ اٹیچ کریں اور جتنے بھی اس سے ریلیٹڈ ایکسپینسز ہوں گے وہ آپ منشن کریں اس کو اٹیچ کریں ایویڈنس کے طور پر اور آپ اس کو کلیم کر لیں اس کے اوپر بھی جو ڈیڈکشن الاؤ ہے اور انکم ٹیکس بھی نہیں پی کرنا پڑے گا اب پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو پانچ پوائنٹ ہم نے ڈیسس کیے ہیں یہ سارے کے سارے پرسنل نہیں ہوں گے مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک امپلوئی بزنس میں کام کرتا ہے وہ جناب پرسنل سارے کام کر ایسا نہیں ہے وہ یا ایک جو آنر ہے وہ بزنس کے اندر بیٹھا ہے اور کوئی پرسنل اپنی فیملی میمبرز کچھ چیزیں دے رہے اور پارٹی دے رہے یا انڈرٹینمنٹ دے رہے تو وہ اس کو ایسا نہیں ہے سارے کے سارا اس میں ہم نے پروف کرنا ہے کہ یہ کس کے لیے ہے بزنس پرپرس کے لیے یعنی کہ بزنس کو امپروف کرنے کے لیے ہے اب آپ کے ذہن میں کوششن ہی آسکتا ہے کہ بھئی یہ ہمیں لاؤکو کیا جا رہا ہے اب میں آپ کو ایکزمپل دوں کہ اگر اپنی میں اگر یہاں پہ ہم بات کریں تو اس کمپنی میں تقریباً اینویل 30 to 40 ملین انڈرٹینمنٹ کا ایکسپنس ہے یہ صرف وہ والا ہے جو برانچیز اور جو لوکل کسٹمر کو پروائیڈ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ جو شیئرڈورز کے اینویلز ہے یا جا چائنیز سے لیٹڈ ہیں وہ تو ایک بہت زیادہ ایکسپنس ہے تو تقریباً 60 سے 70 ملین انڈرٹینمنٹ کا ایک بجٹ رکھا جاتا ہے کیونکہ یہ ڈیلر نیٹورکس ہے تو ڈیلرز کو بھی ڈیفرنٹ طریقے سے انگیج کیا جاتا ہے تو اس وقت سے کافی بڑا بجٹ ہے اب اگر 80 ملین بھی اینویل میں ازیوم کروں تو 80 ملین کے اوپر اگر ہم ایوریج ریٹ بھی لگائیں فور اگزیمپل 4.5 پرسنٹ بھی لگاتے ہیں یا 4 پرسنٹ بھی لگاتے ہیں تو ایک بڑی ماؤنٹ ہے اب ای بی آر اتنی جلدی تو نہیں اگری کرے گا کبھی اتنی بڑی ماؤنٹ آپ کیسے کلیم کر رہے ہیں تو اس کے لیے وہ یہ کہتا ہے جو بھی آپ کر رہے ہیں وہ کس کے لیے کر رہے ہیں بزنس پرپس کے لیے کر رہے ہیں اب دوسری سائٹ پر دیکھئے گا کہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کوئی بھی ایس اکس پینس اپنے کسٹمر کو انٹرٹین کرنے کے لیے برانچ اوپننگ کے لیے یا وزٹ کرواتے ہیں کسی فورنر کسٹمر کو یا شیئر اوڈل کو تو اس کے لیے آپ کوئی نہ کوئی بزنس کے لیے ڈسین کرتے ہیں جب وہ ڈسین ہوتا ہے تو الٹی میلی کیا ہوتا ہے ریوینیو یا جو سیل ہے وہ انکریز ہوتی ہے کیونکہ جب بھی بزنس میں کوئی اس طرح کا جیسے ہم نے اوپر ہم نے دیکھا ہے کسٹمر کو انٹرٹین کر رہے ہیں برانچ اوپن کر رہے ہیں شیئر اوڈل میٹین کر رہے ہیں تو وہ کیا ہے کوئی نہ کوئی سٹرٹیجی یا پلیننگ کے مطابق ہو رہا ہے تو جب ریوینیو یا سیل بڑھے گا تو اس کا مطلب زیادہ سیل کے اوپر گورنمنٹ آپ سے زیادہ پروفٹ آپ کا پروفٹ زیادہ ہوگا اور زیادہ پروفٹ کے اوپر آپ سے ٹیکس زیادہ لیا جائے گا تو اس وجہ سے گورنمنٹ نے یہ کمپسٹیشن سرٹن کمپسٹیشن یا اگزمچن ہمیں دے دی ہیں تاکہ آپ یہ پرفارم کر کے ریوینیو انکریز کریں اور میں آپ سے جو ہائر سیلیب کا ٹیکس ہے وہ آپ سے چارج کروں گا تو اس وجہ سے سرٹن اگزمچن دی گئی ہیں ایسا نہیں ہے کہ جسٹ گورنمنٹ نے آپ کو اگزمچن دے دی ہیں اور آپ یہ کام کر لیں ایسا ارگز نہیں ہے کئی نہ کئی وہ جو یہاں پہ اگزمچن ہوتی ہے اس کو کور کرنے کے لیے ایک سرٹن ویٹیج بنائی جاتی ہے ایک جیسٹکشن بنائی جاتی ہے کہ یہاں سے کور ہوگا اب اگلا پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ بھئی کیسے پتا چلے گا کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایٹی میلین کا ایکسپینس ہے اب ایک بزنس کے لیے یہ نارمل ایکسپینس ہو سکتا ہے بلکل نارمل ہے لیکن اگر ایک بزنس ہے جس کی سیل ہی دو سو میلین ہے اور اس میں سے ہم دکھا دیں ایٹی میلین کا جناب انٹرٹینمنٹ ہے تو کبھی بھی آپ کو لاؤ نہیں کیا جاتے گا وہ آگے انہوں نے یہ قانون میں لکھ کر دیا ہے یعنی کہ اپنے ہاتھ میں جو گیم آپ کہہ لیں یا جو بھی رول ہے اس کو اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے انہوں نے فردر یہ کہہ دیا کہ یہ جو ڈیسیئن ہے یہ ڈیسیئن جو کنسن افسرہ وہ لے گا کہ جو بھی انٹرٹینمنٹ ایکسپینس ہے وہ کارڈنگ ٹو مارکٹ نومز ہے کارڈنگ ٹو بزنس سچویشنز ہے اور کارڈنگ ٹو نیچر آف بزنس ہے تو اگر تو یہ ایکسپٹیبل ہے مثلا جیسے میں نے بھی ایکسیمپل دی اگر آٹھ سو میلین ہے اور سیل ہے جناب ٹویل بلین کی اوکے یہ ایکسپٹیبل ہے اس کو ٹویل بلین پہ آپ ڈوائیڈ کریں تو بڑی ایک لیمیٹڈ ماؤنٹ ہے لیکن اگر ایٹی کو ٹو ہنڈڈ میلین پہ ڈوائیڈ کر دیں گے تو یہ کبھی بھی اللاؤن نہیں کیا جائے گا تو ایک سرٹن پرسنٹیج ہوتی ہے جو کہ نارملی جو پوائنٹ فائیف ٹو ون پرسنٹ تک مارکٹ کا نومز ہے اس کے مطابق نارمل انٹرٹینمنٹ ایکسپینس ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی برانچ اوپن کی ہے کوئی فریقینلی وزٹ ہوا ہے کوئی بزنس کے اندر اس طرح کی چیننگز آئی ہیں تو ہو سکتا ہے وہ ٹو ٹو فائی پرسنٹ بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ اس کو پروو کرنے کے لیے ہمارے پار ڈاکومنٹس یا ایویڈنس یا پروپر ایک سپورٹنگ اویلیبل ہونی چاہیے یعنی کہ کیس اویلیبل ہونی چاہیے کہ ہم ان کو پرفارم کر سکیں کہ بھئی یہ نومز کے مطابق ہے بزنس کے مطابق ہے نیچر کے مطابق ہے اور پلین کے مطابق ہے تو یہ سٹن چیزیں ہیں سیکشن ٹونٹی ون کیو اور رول ٹین آف انکم ٹیکس جو رولز ہیں اس کو سٹڈی کر لیں یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں میں نے ایکسپین کر دی ہیں کیا کیا چیزیں آپ کو چاہیے وہ رینج کر لیں کوئی بھی کام کریں یاد رکھیں آن ٹائم جو ڈاکومنٹ ہے اس کو رینج کریں تاکہ جو فیوچر کی کمپلائنس ہے جو فیوچر کے نوٹسیز ہیں جو پنیلٹیز ہیں آپ اس سے اپنے آپ کو بھی اور اپنے کلائنٹس کو بھی اور اپنی جاب کو بھی اور اپنے بزنس کو بھی سیف کر سکیں اس سے لیٹڈ کوئی قویشن وہاں منشن کیجئے اس سے لئے اگلا جو ٹاپک ہے وہ میں ٹی اے ڈی اے کے اوپر بناوں گا کافی دوستوں نے منشن کیا جو ٹی اے ڈی اے ٹیکسی بل ہے کچھ کہتے ہیں نہیں ٹیکسی بل ہے تو ہم ڈٹیل میں سٹیڈی کر لیں گے پندرہ بیس منٹ کے لیکچر میں کہ کس سچویشن میں ٹیکسی بل ہے اور کس سچویشن میں وہ اگزمٹ ہے تھانکیو بری مہت جزاک اللہ